دور جدید میں آج بھی مٹے کے برطن اپنے ایک خاص مقام رکھتے ہیں مٹے کی موجودہ قدرتی چیزیں جی انسانی صحت کے لئے انتہائی موفیت ثابت ہوئے ہیں اس پر مزید تفصیل ندہ ممتاز کے اس رپورٹ میں ایک زمانہ تھا جب برسغیر پاکوہند اور جنوبی ایشیا کے اکثر ممالک میں مٹے کے برطنوں کا استعمال عام تھا اور روایتی کھانے مٹے کے برطنوں میں تیار کیے جاتے تھے دور جدید کی نت نئی ایجادات سے ان کا استعمال کم ہو گیا ہے مگر آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے مٹے کے برطن استعمال کرنا ہمارے نبی کا سنت بھی ہے اس میں جراسیم بھی نہیں ہوتے ہیں پرانے زمانے میں سارے لوگ جو اینا مٹے کے برطن استعمال کرتا تھا صحت کے لئے اچھا ہے یہ اس میں جراسیم بلکل نہیں ہوتے ہیں جو آج کال تو مختلف کس کے بیماری ہیں اس وجہ سے یہ زیادہ تر مٹے کے برطن استعمال کرنے سے کئی بیماریوں سے بھی جو ہے نجات ملے گی مٹے کے برطنوں کا استعمال انسانی صحت کے لئے انتہائی مفید ہے مٹے میں قدرتی طور پر الکلائن موجود ہوتی ہے جس سے کھانے کی تضابیت ختم اور خوراک جلدی حضم ہو جاتی ہے اللہ کا شکر ہے پہلے تو اس کو لوگ نہیں خریدتے تھے جب سے یہ کرونا آیا ہے لوگوں کو ان کے فائد پتا چلے ہیں تو اب یہ لوگ ان کو خریدتے ہیں مطلب جو بھی برطن اس کو استعمال کرتا ہے اس کو بلیٹ وغیرہ شوگر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو آج کل کے دور میں جو سب سے جو اس کی بڑی بات ہے اپنے نبی پاک کی یہ سنت ہے وہ ہزاروں فیدوں سے سب سے بڑا فید ہے پہلے اس کو لوگوں کو اس کی پہچان نہیں تھی جب سے کرونا آیا ہے تو لوگوں کو ان کی پہچان ہوئی ہے کہ اس میں بہت وجہ رہے فائد ہیں بیماری جرسی منسان کو نہیں لگتی اللہ کا کرم اعلیٰ کا احسان ہے جو آپ دوسرے نانسٹرک والے یا کوئی دوسرے برطن استعمال کرتا ہے اس میں آپ کو کینسر تک کی بیماری ہوتی ہے یہ نہ صرف کمخرچ اور سستے ہوتے ہیں بلکہ ان سے کھانوں کا میار بہتر اور لذت کے گناہ بڑھ جاتی ہے مٹی کے برطن استعمال کرنے سے جہاں انسانی صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں تو وہیں ایسی چھوٹی سنتوں کے فروغ میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیمرامین سجاد خان کے ساتھ ندہ ممتاز کیٹو ٹیلیویزن راولپنڈی